آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان بننے سے لے کے آج پاکستان کی تاریخ بیان کروں اور اس میں محارت نہیں ہے تو پھر میں چپ کر کے جانے چلے جائے اب باقی یہ جو محورہ آپ نے کہا ہے جو دوسروں کے لیے گھڑا کھوٹا ہے اردو کا محورہ ہے اس میں خود گرنا پڑتا ہے تو اس لیے احتیاط کرنا چاہیے آنے والوں کو کوئی گھڑا دوسرے کے لیے نہ باقی ملک کا بہران ہے تو بہت شدید ہے اور میرا خالب ہے کہ یہ بہران صرف ایک ہی ہے وہ سیاسی جو انسٹیبیلٹی ہے سیاسی ادنے سے کام ہے پولیٹیکل کرائیسز ہے اور پولیٹیکل کرائیسز ایک دن کی پیداوار نہیں ہوتی ایک سال کی پیداوار نہیں ہوتی سالوں کے ہوتی ہے یہ ہم نے جو شروع کے پاکستان بننے کے جو پہلے بیس سال جو محنت کی اکتر میں مشریہ پاکستان کی صورت میں سامنے آیا میرا خیال ہے یہ اس سے بھی گھنبیر بوران کے اندر اس کے اندر پاکستان فاصل میں اس سے کیانتی ہے کہ اللہ رحم کرے لیکن لیکن یہ بہت بوران جو ہے اس کے اندر ساروں نے جو جو اصل جو اس کے موجد ہیں وہ سیاستدان جو ہیں ان کا صرف یہ قصور ہے کہ انہوں نے دل جمعی سے مورے بن گئے ہیں سر جساں موجد نہیں ہے سر جساں خان صاحب کو توشانہ کرمی سزا ملے کہ باقی لوگ جنہوں نے توشانہ چیزے 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 چڑھائی ہیں کیا ان کو بھی سزا ملنی چاہیے تو خان صاحب ساڑھے تین سال کیا کرتے رہے ہیں اب یاد ہے کہ انہوں نے باقی اٹھائی ہے یہ کون سمجھ دار ہے انہوں نے توشانہ کے جو کام کی ہیں وہ خان صاحب کی اقتدار میں آنے سے پہلے کی ہیں یا اس کے بعد لے کے گئے ہیں تو صاحب کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو ملنا چاہی نہیں مجھے میرا کوئی ہے ہی نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت ساری چیزوں کی نواز شیب کو یا ان سے پہلوں کو سزائی ملی ہے جو ان سے پہلوں کو نہیں ملی تھی کل سر اسلامباد آئی کو سر علیف ملے کو امران خان صاحب کو نہ تو اس وجہ سے مل رہی ہے کہ ان کو توشانہ چوری کیا سزا ان کو مل رہی ہے ان کے اپنے عمال کیا سر خان صاحب نے کہا تھا کہ جب بیان صاحب نے ایسی کی ڈیمانڈ کی تھی تو خان صاحب نے کہا تھا ایسی ویڈا میں کوئی پروائیڈ نہیں خان صاحب نے ایسی کی فرمائش کی تو کیا سمجھتا ہے کہ اتنی بہت برائیت ملی میرا خیال نہیں ہے کہ انہوں نے یہ فرمائش کی ہوگی ایسی باتیں صلی اللہ میں رہ سکتے ہیں خان صاحب خان صاحب پر آتی ہے کہ وہ سب کو سپرائز کر دیں گا ان کے وہ یار جو بندہ چھتے سازات گھٹے کڑتی دھوپ میں کرکٹ کھیلتا رہا ہو پہ اچھا سٹیمن ہے ان کے بعد بہت سٹیمن ہے بڑا اچھا لگا ہے پہلے دفعہ خان صاحب کی آپ نے یہاں بہت سکتے ہیں امران خان کی اور آئے سچا ہے میں اپنے کو جھوڑ کروں میں کیا جھوڑ کروں میں کیا جھوڑ کروں نیازی صاحب لازن جب آرمی چیز کی تائین آتی کی اس سے دو دن پہلے میں نے آپ کا انٹیو کیا تو آپ نے مجھے کہا تھا آپ سے منیر صاحب آ رہے ہیں تو نگران مزیراعظم کون آ رہے ہیں اور کیا دیکھنے ہیں کب تک سیک اپ چلے گا مجبور پر تو ماہ تک مختاری کی میں نے کب کہا تھا ایک یا دو دن پہلے آپ نے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا کہ آسیم منیر نہیں نہیں میں تو خیر دو تی مہینے سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اس لیے لگ رہا تھا کہ امران خان صاحب نے ان کے خلاف ایک کمپینڈ تلا دی تھی رکھوانے کے لیے اور جنرل باجو اور جنرل فیض امید میں امران خان صاحب کو استعمال کر رہے تھے جنرل آسیم منیر کو رکھوانے کے لیے تو ظاہر ہے کہ مجھے تب ہی جنرل آسیم منیر کے لیے اپنے کسی ایک بہن کا نام بھی سننے میں سامر لکھ رہے ہیں اگر آپ کی وائف کا نام لکھا تو آپ ان کو جانتے دیں گے پی ڈی اے کی جنرل سمالنے کے لیے میری وائف غیر سیاسی ہے سننے کے جو نگران سیٹپ آرہا وہ سال ڈیر دو کے لیے آرہا ہے خان صاحب کب سے آپ نے اتنا جنرس لیکھ لیا ہے کہ وہ اپنے خوب پوزیشن کسی کو دیں گے اپنے زندی میں نہیں دیں آگے چلیں سر تو اس سیٹپ آرہا ہے یہ نگران کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سال ڈیر کے لیے آرہا ہے سال ڈیر دو کے لیے آرہا ہے جو آپ کو بھی اس طرح لگا ہے یہ نگران سیٹپ سال ڈیر سال کے لیے آرہا ہے میں نے نہیں خواہ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ساپ آرٹ بھی لگیں گے لیکن سال ہر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ امران خان صاحب کی وجہ سے حالات کو پہلے کافی کریں گے کیونکہ اگلی جو ان کمیٹمنٹس ہیں جو جن ملکوں نے کی ہوں گی آپ کی ملک کو نکالنے کے لیے آپ کو تیس چالیس ارب ڈالر چاہیے تو کوئی ملک غیر مستحق سیاسی طور پر ملک کو بدد نہیں کرتا کیا فیچر دریشن پاکسنل چیز ساس کے تیر میں کا میرے تو خیال ہے بہت مسکل ہے سر آپ کی تجربہ آپ کی صاحبی آنا ملکہ پرید علیہ الساب بہر آ گئے ہیں نہیں سر سائی دالت نے چھوڑے سائی دالت نے چھوڑ دیا سیاسی بسیر ہے تو جب آپ کی صاحبی آنا تجربہ وہ کیا کہتا ہے کہ کیا امران خان جو ہے جس طرح وزیراعظم نواشی بنے دوبارہ آئے اس کے بعد بے نظیر بھٹو دوبارہ آئیں تو کیا امران خان بھی دوبارہ آئیں گے ہاں اگر وہ راستہ وہ راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیتے وہی راستہ وہی راستہ مراد ہے کہ آپ کہیں پہ جا کے کوئی سویڈ پلڈکل سٹیٹیجی بناتے ہیں ایک ان سے پہلے بدقسمتی بدقسمتی سے جن جن لوگوں نے ایک بہت زیادہ ایک واقف لیا اور آخر تک پتانی خوشی کی وہ پاکستانی سیاست دوبارہ نہیں آ سکے سب سے بڑی مثال زفرقالی بھٹو صاحب کی ہے میرا خیال ہے کہ ان سے زہین فتین زیرک صاحبِ بصیرت سیاستدان شاید پاکستانی کی تاریخ کو نہ ملو لیکن اس حالات کو وہ اس نہیں سمجھ پائے اور وہ آخر تک یہی سمجھتے رہے کہ جوالحق میں کچھ ہی بگاڑ سکتے اور مجھے یہ صرف اس سے مندہ کرنے کے لیے کمزور کرنے کے لیے معافی مگوانے کے لیے کام کر رہے ہیں جب جب پتہ جل گیا کہ جوالحق صاحب نے تصد کر دیا ان کے بہتر گھنٹے پہلے یا جو بھی چار دن پہلے تو اس کے بعد انہوں نے پوری تقدوں کی پھٹ پول ہے عمران خان صاحب آخر تک یہی سمجھتے رہے ہیں کہ مجھے اسٹریلشن بھی ہے وہ کسی طریقے سے سر حسین نیازی کے معاملے میں عمران خان کو کتنا سے مدار سمجھتے ہیں سر تو وہ اپنی صدا پوری کریں گے یا وہ بھی کوشش کریں گے کہ اگر انہیں دوسری ملک جانے کا مقابل سلائٹ مل جائے گا میں کس سے جواب ہوں آپ نے انہوں نے بڑا سنسٹیف بڑا تچی سوال کر دیا میں حسین خان اور چارے نوجوانوں کے گمراہ انہوں کی ضمداری عمران خان کو دیکھتا ہوں سر لیکن ابھی بھی ان کے دل سے بڑا بڑا گمراہ کیا مجھے یہ بتائیں کہ میں تو اپنے جانسے کہنا نا مطبع ہر بندہ ایک پرسوم کر رہا ہوتا ہے ہم تو جب سیونٹیز میں تھے اور میں اسلامی طلبہ کے ساتھ امکٹیم تھے تو اپنے لیکٹ کے لوگوں کہتے ہیں اپنے مخالف کو تو اب یہ کہتے ہیں سر اس پہ کبھی بلکہ مرحان خان صاحب بری نظریق پاکستان کو بہت سر اس میں کبھی افسوس نہیں ہوا کہ لکھوں لوگوں کے ظلم میں آپ نے ہان ساب کی نفرت ڈال دیلے کے اپنے آپ کے گھر میں موجود تمام لوگ ہان سے محبت کرتے ہیں کیوں نہ کریں جی ان کا معموی ہے کیا ان کے ورائیٹ ہے اور میں یہ چاہتے ہیں نومی کے واقعے کے بعد حسان ہے میں دیکھو نومی کے واقعے میں دو تین تین چار دن بات ہوئی ہے وہ کہاں اللہورمی ہیں پاکسانی ہیں یا وہ کچھ دوسرے ملتے ہیں تو آپ بتا دوں تو پھر جا کے آپ پکڑی سر کبھی حسان بھائی نے میں نے کہا جی کہ یہ میں نے کہا ہوا ہے کہ اللہ کرے کہ اگر ہائیڈنگ میں سے مشک میں چلے جائے تو مجھے کمز کا پتہ ہونے پہلے یہ نہیں بتا ہے کہ وہ مشک میں ہے یہ ہائیڈنگ میں ہے سر بچوں کی محبت پہ تو انسان دوشپنوں گلے لگا لیتا ہے تو حسان صاحب کے معمو کو کبھی آپ نے گلے نہیں لگایا جب جترہ میں نے لگایا آپ نے لگایا میری ستار سال عمر ہے اور میں ان کو اٹھانان سال تک گلے لگایا سر آخر میں مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو انتیس وزیراعظم ہمارے اس وقت تک آئے ہیں کوئی بھی پانچ سال بورے نہیں کر سکا کل کو کوئی آئے گا یا یہ ایسا ہی روایت چلتی رہے گی انتیس وزیراعظم جو آئی ترکن میں سے ایک بندہ بھی نہیں ہے خواہد ناظرمدین صاحب کے ساتھ سے لے کے اور عمران خان تک جن کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کرتب سے اس کو وزیراعظم بنائے اور پھر اپنے کرتب سے اس کو اس سے محروم کی ہے یہ پورے ہر وزیراعظم کی پوری تاریخ ہے جنیجو صاحب خود لائے محمد سنجرہ دوسرک سے سر پچھلے کیا نام دے اب نامیوں کے غلط لے چاہاں ان کو خود لائے اور خود ان کو انہوں نے ہٹا دیا جمالی صاحب خود لائے ہٹا دیا تو ان کے جب لوگ کہتے تھے یہ اس طرح کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کسی ان سے نہیں بن گیا آمی چیز ہے تو میرا اکثر اپنی ٹی وی شمیہ کہتا تھا کہ یہ بتا دیں کس آمی چیزی کس وزیراعظم بنی آئے جی بنی آتی تو پانسا پورے تو آپ کا غلط جو اور جب لوگ کہتے تھے عمران خان تھا پورے کریں گے میں تو تب کہتا تھا کہ دو سال بعد دیکھیں خشنے شرکار کر رکھیں گے سر پچھلے لیکشن میں میاں صاحب اندر تھے اس لیکشن میں عمران خان صاحب اندرہ کئی بدلہ تو ہی لیا جا رہا میرا خیال ہے عمران خان صاحب دوار کریں کہ اتنے ہی رئے اسے آگے نہ جائے اچھا امیران خان صاحب یہ جو نو میں کا واقعہ ہے یہ خیر معمولی واقعہ ہے آپ لوگ تو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں یہ پاکستان کو ہلا کے جالا گیا ہے پاکستان کی جو سیکیورٹی یہ ہے اس کی تیس نیت کریں گے یہ عام واقعہ نہیں ہے یہ مقالفین کو موقع دے دیا ہے اور اس کے لیے پاکستانی فوج بہت ڈیمورلائزد ہے اس وقت کا جب تک کہ عمران خان صاحب اس کے ذمہ دور خان صاحب کوئی سمجھتے ہیں نومی کے باقعہ لیکن ہر سمجھتے ہیں ایک سال جو انہیں تقریریلیں کی ہیں یہ نہیں ہمیں الان کنا پڑتے ہیں جو تقریریلیں کی ہیں اس کا ایک یہ جو مریم بار بار کہتی ہیں کہ پلڑے برابر کریں تو خان صاحب کی گرفتاری جیل میں جانا یہ اسی کا تصمت ہونا ہے مجھے یہ بتائیں کہ پلڑے برابر تب ہوں گے کہ نواز شیف صاحب جو تھے پاکستان کے موسٹ پپولر لیٹر تھے آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں پبلگ نہیں سکتے اسپورٹ کرے گی تو آپ نے جو ان کو غیر ضروری طریقے سے دھاندلی سے غیر مقبور بنایا ہے جو نقصان ان کا ہوا ہے جو ان پر جھوٹے الزام لگے اگر جھوٹے ہیں امران خان صاحب ہم تفاق کہہ دیتا ہے کہ مجھے انہوں نے کہا خاضی فیضی صاحب کے خلاف اسیلی سے نے کہا نواز شیف کے خلاف کے خلاف انہوں نے بڑھاتے تو اب مجھے بتائیں اس کا زالہ کیسے ہوگا بی بھائی یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی کہ آپ نے کہا جی پلڑے برابر جی جیل میں چلے جائے وہ تو ایک مقافاتی عمل ہے جن سے نواز شیف گزرے میرا اپنا خیال ہے خان صاحب ان سے گزریں گے لیکن یہ پلڑے برابر نہیں سر اپنا خالی پی ڈی اے ہوگی تو اور چیتے کر کون آپ چیتے ہوگی پی ڈی اے ہوگی آپ نے پی ڈی اے کو منس کر دیا میرا صاحب بہات کریں میرا صاحب بہات ہوگا کہ ہان صاحب بہات دو نم بہات کریں اس کا مطلب ہے کہ ہان صاحب آپ نے زیادہ سوڑا دے دی کہ ہان صاحب دنے برے نہیں آر کھنے ٹریننگ گھر تھے اس کا چیتے ہوگی میں زیادہ دن پرداشت کر دیں کہ وہ آپ توشہ کھانا کی سنزر سے رکھتے ہیں کیا واقعی اس میں اتنے لیول کے وہ فیٹس نہیں آئیڈ کیا ہوئے جس سے وہ صداح ملتی اندرم سان صاحب اتنے لیول کے وہ فیٹس نہیں آتے اتنے لیول کے وہ فیٹس نہیں آتے پیسہ کیسے دبائی سے اگر پیس کیا تو پیسے ٹا دو گئے اس کی تحقیق ہونے اتنے لیول کے فرمہ چلنے نیا بھی چلنے آجا ذرا یہ تو سر یہ تھا یہ تھا کہ آپ نے ایسے ڈکلیئر نہیں کیے جو ہوتا ہے نا آپ نے فارم بی جو الیکشن کمیشن سر آخر میں ایک یہ بھی بتائیے جس طرح ہاں کہ ہم نے دیکھا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا ہے ابھی جو ہے اور بھی کیسز کھلنے باقی ہیں تو جس طرح خان صاحب ابھی خان صاحب جس طرح کے بات کی ہوئی ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی گھڑی جو ہے وہ چوری کی ہے تو توشہ خانہ کے اوپر بیویلہ اٹھا دیا ہے کیا یہ زمانے آپ نے کہا جی خان صاحب نے ایک سر بھی گھڑی چوری کی ہے خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں نے گھڑی لی ہے چوری کلب سے ہی میں بولوں گا میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ اس کے اندر خان صاحب حقیقت ہے مازد ہونا تو ان کے بیچاروں کو کی جو سادگی اور بیوکوفی اور ان کے اندر یہ اتنی عقل کا پردان ہے پی ٹی ای بیر کہتے ہیں پور امید ہے کہ ہائی کورڈ میں سپریم کورڈ میں جا کر یہ کیس ختم ہو جائے گا میرا خیال ہے ہر آنے والا دن خان صاحب آخر میں سر یہ بتایا آخر میں یہ بتائیے گا آخر میں یہ بتائیے گا یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی صرف سٹرگل یہ ہے یہ دسہ آخر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پر ہاتھ رکھ دے وہ کوئی آئین کی بالا دستی کے لیے کوئی حقیقی جدوجہد نہیں کر رہے آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ صرف وہ ان کی جدوجہد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پر دوبارہ ہاتھ رکھ دے وہ کوئی آئین کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں میرے خیال ہے کہ یہ فیصلہ ہر ایک کو اپنے دکھ رہنے ہیں میری رائج میں تو جو خان صاحب نے کبھی آئین کے جو انا احترام کرنا سیکھ رہی نہیں ہے نہ ان کو پتہ ہے کہ آئین یہ ہونا بھی کیسے چلتے ہیں انہوں نے پوری کیمپین یہ چلا ہی ہے کہ ان کو کیوں لائے ہوگا یہ جس ووٹ آو نو یعنی آر ٹی ایس کو تو انہوں نے اس لیے مان لیا ہے کہ ان کی حق میں جاتا تھا لیکن ووٹ آو نو کنفیڈنس انہی کے بندوں نے جو ان کو جن اور ان کو وزیرہ میں بنایا تھا جب شواشی کو بتایا جی جی تو انہیں کہا جی کہ نہیں یہ بڑی پاکستان یہ خددار تھے کاسم کاسم کے بابا کو سپریم کورٹ کا لادلہ